بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میٹنگ کی ہے اور اس میٹنگ میں پاکستان کے سارے جڑے لادرینہ بشمول اس فیصلے کے جڑا سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے آیا جس میں یہ ایرولانی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے فیلال کہ تین چارمال فیصلہ یا تین دونہ فیصلہ یعنی پانچ رکھنی بینچ تھا یا سات رکھنی بینچ تھا یہ معاملہ تیع نہیں ہو رہا اس فیصلے پر کافی گورو خوص ہوا ہے اور میاں صاحب کو کچھ مشورے دیئے گئے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو فیصلہ ہے نا یہ سچی بات ہے آج بھی میری بات ہوئی ہے کچھ ایسے کارنرز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ مال کو مختار رہے ہیں انہوں نے بڑے نیڑے لوگ نہیں ہو ٹھیک ہے اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاہنے پاکستان نے لیا دی کوئی نہیں ہے اسی کا دا الیکشن کرا دی ہے سمجھ نہیں آتی الیکشن کیسے ہو سکتا ہے بھر وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ظاہر سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے تھے کوئی نہ کوئی تھے داد دبا لانا پہے گا نا کوئی گولی کوئی لٹو کوئی جناب پکھا کوئی کوئی شید چلانی پہے گی نا کوئی چین سکر چلا مانگے تو کسی نے وہ پڑی ٹرک دی بتی مگر لا مانگے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی پرلونگ ہو کیوں اس لیے کہتے ہیں دیکھیں سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کے پاس ساڑے کو پیسے کوئی نہیں ہے اب سولہ عرب روپیہ چاہیے سولہ سترہ عرب روپیہ آپ کیوں میرے ٹ خرچوں نے ہے اور یہ الیکشن پر کیوں خرچوں نے ہے کیونکہ ایک شخص جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اس کو پولٹیکل فائدہ نظر آیا اپنا کہ اس نے پاکستان کے اندر کیا کہتے ہیں وہ انڈریس چاہتا ہے چلیں میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں میں یہ اپنی بدگمانی یہ اپنا جو خیال ہے انہیں پاس سے رہ دینے ہیں فیکٹ جو دونوں سائٹ پر جن کو سارے مننگے یوتھیا بھی من لے گا پٹواری بھی من لے گا جیلہ بھی من لے گا جس کو مرنس نالے وہ اس بات تو تسلیم کر لیں گے خود عمران خان مال لیں گے کہ جناب اسمبلی ہم نے توڑی اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر ہم جیت سکتے ہیں اور ہم حکومت کیوں نہ بنائیں ہم نے یہ فائدہ اٹھانا کے لیے کوشش کی گیا ہے اور اسی پر اسمبلی توڑتی ہے عمران خان روز کہتا ہے کہ میں کوئی پاغل تھا اسمبلی توڑتی ہے مجھے نظر آ رہا ہے نوے دن میں الیکشن ہوں گے آئین میں صاف لکھا ہے واضح طور پر لکھا ہے وہ روزانہ دی منہ آتی اگل کرتا ہے اچھا اب پنجاب کے الیکشن کے لیے سولہ سترہ عرب روپے چاہیے پائیں تے سولہ سترہ عرب دینے کس نے آپ کی اور میری جیب سے جانے ہے عمران خان کے بندے نے حکمران بننا ہے عمران خان کا ایک پولٹیکل جو سکور ہے وہ ہونا ہے سر پولٹیکل اسے ایک ایج آسل ہونا ہے تے پہے لگ رہے تھا اڈے میرے تو کیا اگر پنجاب اندر عمران خان کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا وہ پاکستان کے علاق کو ٹھیک کر لے گا کیا پائینے تھے ڈالر ہرندی بارش ہو جائے گی کیا یہاں پر ڈالر جا اس کا ریٹ فوری طورتے یعنی آج دو سو نوے میں دے گیا ڈالر مطلب ڈالر میں دے ہیر کی تکل ہوتی ہے نا لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ آئی ایم ایف جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے اور میں جب یہ بات کرتا ہوں اور تھوڑا تھا پیچھے حوالہ تھا تو چند لوگ نراز ہوتے ہیں کہ سر پچھلی گال کیوں کر دے ہو پہ آجی گال کیوں نہ کر رہا پچھلی جتھے کام خراب ہویا ہے او دی نشاندہ کیوں نہ کی جائے آپ مجھے بتائیں عمران احمد خان نیازی نے پچھلے سال اسی مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کیا شوقت ترین گیا معایدہ کر کے آیا آگے انہیں ہفتہ نہیں کردیا اور جناب عمران خان نے معایدہ توڑ دیا لکھا وہاں معایدہ زور او دو میں رو لا پایا ہویا کی کر بیٹھا جائے اے دیکھو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حالت ہی کہ ان کے چودری سرور صاحب گورنر ان کے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے سب کچھ ہی لکھوا لیا ہے اہم پائن لکھ کے دیکھے احسن اب جو گورا ذہن ہے نا یا جو دنیا میں چیزے ڈیل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پا جی سانت اصو کہ او آٹی ایس باہ کے لئے اندازی او اتوڈگا سی او وچو گیا سی وہ ہم کے ووٹو سے آیا تھا ہمیں نہ بتائیں آپ کے ملک کا حکمران تھا ہم نے تو پاکستان کے ساتھ ڈیل کی اب وہ حکمران معایدہ سے مکرہ اس کا مطلب پاکستان مکرہ ہون پہلے احسار یہ شرطہ پور یہاں کرو اس تو بعد اگلی کے حل ہوگی وہ ہماری ناک سے لکیرہ نکلوا رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ریٹ ہے نا ٹریڈ کا ڈالر کے ٹریڈ کا اس ریٹ کے اوپر ڈالر کو لے کے آئیں اس کے بعد اگلی کے حل ہوگی ساگڑا نے ڈالر چھڑتا کھلا کھلا ڈالر چھڑے آئے تھے ڈالر ہوا رہا ہو گیا پا جی کے دیتر ناستہ کتر ناستہ ہے اب ڈالر کا ریٹ وہاں افغانستان کے بارڈر پہ اور ویسے افغانستان کے بارڈر سے ڈالر ایتھو نکل نکل کے ادھر جاندے نے پائیں افغانستان جاندے نے یہ بندہ پوچھی ہوتے کہ کنے رکھنا ہوتا ہے اے سارے معاملات وہاں پر کیا ساگڑار سر میں بیٹھ کے رکھنا ہوتا ہے اہم ہی میرا مسوم جی سوال ہے کیا وہاں پر کس نے رکھنا ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں جو بلہ بینتا ہے رکھنا ہوتا ہے کون ہے بارڈر کے پر بیٹھا ہوا تو سب کو اپنی ذمہ د ساری جو ہے نا وہ پوری کرنی چاہیے صرف جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے اوپر نا ہی سارا کچھ پانا چیتا پائیں نا اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ وہ اس سارے گیم کے اندر کیا عمران خان سب پنجاب کے اندر حکومت بنا لیں فرض کر لیں بن گئی حکومت عمران خان کا وزیرالہ بن گیا بلکہ چلو عمران خان آپ ہی وزیرالہ بن گیا باقی ساری چھوڑیں پنکی پیرنی وزیرالہ بن گئی اس سے زیادہ تو کوئی نہ عمران خان کے قریب ہو سکت ٹھیک ہے ویسے سڑیں آگے کہ دیوروی ہے لیکن چلیں فرض کریں پھلال تھے وہی یہ نا ریکارڈ تھے وہ کہا کہتے ہیں حاضر سروس تو وہی ہیں نا تو وہ بن گئی کیا پاکستان کے اندر ڈالروں کی بارش ہونے شروع ہو جائے گی ڈالر دو سو نوے تو تھلے ڈگے گا نوے روپے دے آجے گا اتنا ہی پہ تھا نا ڈالر یاد کریں جب میاں نواز شریف کی قومت خراب کرنے کی کوشش شروع کی تھی اور جو تو پنامہ چو کامہ کر دے پھر دے سو � یہ کہنا تو ڈالر اتھے آجے گا پھائیں دو سو روپے کٹلا کر جائے گا کیا یہ جو پنجاب کی سڑکیں ہیں ان کے اندر سے دودھ اور شہد کی نہر نکلنا شروع ہو جائیں گی کیوں الیکشن چاہتے ہیں پنجاب کا کیوں یہ معاملہ ہے آئین کی شک ہے میں اس سے انگار نہیں کرتا لیکن توڑنے کا جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا اور الیکشن کروانے کا فائدہ کس کو ہوگا سر آپ کے اور میرے پیسو سے ساڑے شودران دے پہے دے نال ایک برمان جڑا ہے وہ اپنی برمانہ دی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور اس وہ فائدہ لینا چاہتا ہے آپ کے اور میرے پیسے لگوا کر ٹھیک ہے تو اس چیز کو میں نے صرف آپ کو یہ انگل بتایا ہے ٹھیک ہے پیسے اتظار ہے اس یوتھیے کے بھی لگنے ہیں جو ٹیکس پیئر ہے اور ٹیکس پیئر ساری ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو ٹیکس پیئر نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ اب میاں نواز پیر صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ حضور یہ سارا معاملہ جائے سارا ملبا گلے ساڑے پہ رہے ہیں اب سپریم کورڈ اور پاکستان نے ایک تین رکنی بینچ تھا سوری دو رکنی بینچ تھا انس بینچ نے جناب غلام امود ڈوگر کی تائناتی کا معاملہ تھا اس کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا اس میں الیکشن کمیشن کو بلا لیا الیکشن کمیشن سے پوچھا تو الیکشن کیوں نہیں کرانا تھا اب آپ اندازہ لگائیں ذرا گالت کتھو شروع ہوئی ہے تو جاندی کےڑے پاسے پہئی ہے انہوں نے کہا سر وہ الیکشن جو ہے ظاہر ہے وہ ہم نے ساری بات کی ہے نہیں نہیں کوئی حال نہیں تو کال فیرہ وہ خیر نہیں گئے انہوں نے جناب ریکمینڈ کر دیا چیف جیسٹس کو کہ جناب آپ جو ہے نا اس کا سو موٹو لے لے چیف جیسٹس نے سو موٹو لے لیا کیسا زبردست یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے آپس میں ان جو کیا کہتے ہیں سلوک اتفاق ٹھیک ہے پر کوئی جو تو ایسے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے سلوک اتفاق نہیں ہیں جو کہتے ہیں نہیں پائیں آئندی واحد شک نہیں ہیں اور بھی ترکی کار موجود ہیں تو انہوں نے اختلاف کیا ہے لیکن بہرحال اس وقت چونکہ آپ اس کو پڑھیں اس کے اوپر لکھا ہے تین دو سے فیصلہ ہے ٹھیک ہے تو اب وہ معاملہ جو ہے نا اس پر نہیں آنوازتی کوئی مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ حضور آپ اس کو چیلنج کر دیں اور حکومت سے کہیں کہ اس کو چیلنج کریں اور جائے یہ سپریم کورٹ میں اور ان سے کہیں کہ جناب آپ کی جورسٹکشن نہیں تھی آپ نے خامخواہ اس کو لیا ہے کیا کہتے ہیں سو موٹو لیا ہے تاڑا لینا بندہ نہیں سی گا اچھا اب یہ بات مسلم لیگ نون کے جو لیگل ونگ کے لوگانا وہ میاں نوازتی کو مشورہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو دوسری سائیڈ ہے حکومتی سائیڈ ہے اس میں جو تارڈ صاحب ہیں آزم نظیر تارڈ صاحب وہ تو بڑا کلیر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نظر سانی کے پیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جناب وہ تو آلڈی چار تین سے فیصل ہے وہ مثال لیتے ہیں پرنامہ کیس کی کہ جس میں میاں نوازشریف کا جو پانچ زیرو سے فیصلہ تھا پہلے تین دو سے تھا پھر اس کے بعد تینوں نے سنا تو نے کہا یہ پانچ صفر سے ہو گیا فیصلہ تو انہوں نے کہا پائین احسرہ ہوئے گا اب اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ جو جسٹس یا یا فریدی صاحب ہیں انہوں نے ایکچولی ابھی تفصیلی فیصلہ دینا ہے انہوں نے کہا تھا میں ابھی اپنا شارٹ آٹر دے رہا ہوں پھر میں تفصیلی فیصلہ دوں گا تو تفصیلی فیصلہ آنا ہے اور تفصیلی فیصلہ انہوں ساتوں ججوں کے پاس جائے گا روایت یہی ہے وہ ساتوں ججوں کے پاس جب جائے گا اور ان میں سے اگر تین نے ان کے حق میں سائن کر دیا تو پائین گال مک گئی پھر تے چیزہ چار تین بلکل کلیر ہو جائیں گے نا لیکن فی الحال وہ یہ انہیں مشورت دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف جائیں اگر نہیں جائیں گے تو وہ بلالیں گے کہ جناب عمل کیوں نہیں یا راول ایکشن کے پیشن تو بلان گئی تینوں کیا سی کر وہ کہے گا زور میں کی کرام میں تے کچھ بھی نہیں کہا سکتا کوئی مند مندی نہیں وہ کہاں دی چار تین نہ فیصلہ تو ایک نئی کل کل ایک نئی پیشیاں ایک نئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معاملہ جو ہے نا ایک نمہ رخ اختیار کر لے گا اور عمران خان کو پھر کھیلنے کا بکہ مل جائے گا اب یہ ان کو مشورہ ہے وہ مندے نے نہیں مندے وہ الگ کی بات ہے مگر فیلحال جو بات آج ہوئی ہے وہ میں آپ کے سبنے رکھ رہا ہوں دوسری بات جو میں آپ سے کہوں کہ عمران احمد خان صاحب جو ہے نا ان کی خفیہ ملاقاتیں آپ یقین کریں یار میں کہتا ہوں کہ یعنی انسان جو ہے نا وہ کچھ چوٹھا بھی نا مطلب کسے لیول نہ ہوں دا یار مجھے ایک شیر یاد آ گیا آفتر اقبال کے والد ہے زفر اقبال سے بہت شاعر ہیں وہ میں شیر آپ کو سنا دیتا ہوں وہ آپ نے سنا بھی ہوگا لیکن وہ جو ہے نا اس وقت مکہ کے ساب سے یاد آ گیا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بی رہو زفر جھوٹ بولا ہے تو قائم بی رہو اس پر زفر ساری مماظر چاہتے ہیں تو پہلے گلت ہو گیا شیر گلت نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اگے پچھے ہو جند ہے وہ یہ تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے یہ جیڑا پائیں نا عمران خان اے صاحبے کردار نہیں ہے انہوں نے جھوٹ بولا اس کلاس کا کہ جناب امریکہ نے ساوش کی تھی پاکستان نے ساوش کی تھی پاکستان نے ساوش کی تھی ادرو ساوش ادھر گئی ادرو ادھر آئی ایک ان کے وفاقی وزیر تھے علی جہدی صاحب ان کا آج کل ایک کلپ بہت جو ہے نا اس میں وہ بتا رہے ہیں امریکی ساوش کی ایسے ہوئی یار آپ وہ کلپ سنیں میری مجبوری ہے میں آپ کو سنانی سکتا آپ کو بڑے رام سے ملی لیا گا ٹویٹر گو پر یوٹیوب پر پھٹتا ہوا وہ آپ سنیں امانہ حاصل نہیں رکھتا بند دا کہ ایپ گالے کےڑے پاسے نکل دے کےڑے پاسے جان دے کتھو وڑ دے کتھے اتر دے انہوں نے کوئی دین مذہب نہیں ہے ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے عمران احمد خان نیجی صاحب نے صرف وہی کیا ہے کہ یہ کہتے رہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ یہ جو ہے حسین کانی بھی چپا لیا پھر یہ آج کل جو نکوی محسن نکوی صاحب وزیر اللہ پنجاب ہیں انہوں بھی چپا لیا وہ ہولی ہولی اختر لاوے دی کر گال لانی سی لیکن وہ گال رک گئی فلال اور اب انہوں نے یوٹر لے لیا وہ کہتے ہیں جناب معاملہ یہ ہے کہ جتنا کچھ ہوا وہ سارا جنرل باجوہ نے کیا اچھا اب ایکچویل صورتی حال کیا ہے کل سولہ رکنی ایک وفد ملے اثر ان کو جو امریکی یعنی کہتے ہیں عمامی نمائندگان ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ کہا جاتا ہے یہ سینٹرز ہیں کچھ کانگریس کی رکن ہیں میرے یہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ امریکی ریاستی جو عددار ہوتے ہیں جو ووٹ لے کے گئے اندینوں بھی ہر امریکی بھی حکومتیں ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں اب اس میں دو طرح کے لوگ تھے ایک تو تھے وہ جو پاکستانی ہیں یعنی پاکستانی نجاد امریکی ہیں اور دوسرے وہ تھے جو امریکی ہیں بقیدہ ٹھیک ہے جمعہ امریکہ دے چلیں تو وہ ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان نے پہلے مشترکہ ملاقات کی تھی اور اس کے بعد کہا جی کہ میں ایجڑ امریکی نے انہا وکری ملاقات کرنی ہے تو مجھے آپ ٹائنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقیہ نو پہنبار کرتا پاکستانی نے یہ ہے اب میں آپ کو وہ بابت آ رہا ہوں جو یعنی جن کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہے وہ اور پھر آج اس وفد کی ایک ہمارے دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں آپ کو اس کا امریکی نے گل دسی پھر تنوگلی گل او دسن لگا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جو ملاقات شروع ہوئی امریکیوں کے ساتھ تو امران خان نے صدی گالے کی تھی انہیں کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے آپ کے ساتھ وادے ودے کیتے سن ات تو میں دردر ہو گیا تے او دی میں نے دیو مافی ٹھیک ہے ہون دے میں آن دے صدہ چینہ رہ دے میں کم پکا مکا دے کب را ہوئی نہ چینہ ساڑی بلکل ساتھ تکویں جا ہو جائے یقین کریں یہ بات جب اس بندے نے مجھے بتائی تو میں کہا یار آر یو سیریس انہیں کہا یار میں آپ سے جھوٹ نہیں گھول رہا مجھے امریکی نے خود یہ بتایا کہ امران خان نے کہا کہ ہم چین دے نال معاملہ بلکل مقا دیں گا اچھا یہ بات اس طرح سے مانی بھی جا سکتی ہے کیونکہ انہیں پہ انہیں آگے تھے چین اللہ کام جڑا وہ لاتتا سی فریزر ہی یاد کرے وہ سی پیک والا ٹھیک ہے نا تو یہ انہوں نے صاف کا ہے اس کے علاوہ آپ یقین کریں میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو بتا نہیں سکتا جو امران خان اگری کر گئے ہوئے تھے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں اور اس وقت جو پاکستان کی حکومت ہے نا سچی بات ہے وہاں پر وہ اڑی بھی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس قمت کو پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے آگے پڑ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ مزید اڑھ سکیں گے اور کوئی بھی نہیں اڑ سکے گا امران خان صاحب ان باتوں پر تقریباً مان گئے ہوئے تھے وہ تو انہیں پائننے حرکتہ ہیں ہوں جی کرتی ہیں جی دی بہتوں معاملہ جڑانا گڑڑ ہو گیا ادروائز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں چھوڑنے ساری باتیں اور ہنٹ یہ ہے کہ جی ٹونٹی کی جو اگلا اجلاس ہو رہا وہ کتے ہو رہے وہ چیک کرو اور امران خان اوٹے پائن ویلکم سٹیٹمنٹ دینٹو رہے آجے احمد اندہ سنبیان شباہ شریف اڑا ہو آج ابھی تک اب تک تو وہ اڑا ہو ہے ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا فلال کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ آشکر ہونے دیں سارے کام میں ہی دیں نہ کرنے یار کچھ آپ بھی پڑھ لے گرو جی ٹونٹی کی اگلا اجلاس کہاں ہو رہا ہے عمران خان اس کو ویلکم کرنے چلا ہوئے شرط صرف یہ ہے کہ میں نے وزیر اظم بنا دے اور یہ کس سے کہہ رہا ہے امریکیوں سے کہہ رہا ہے الزام لگاتا ہے دوسروں کے اوپر آپ اوہی عرکت کر رہے ہونتا ہے رضوان رضی کا وہ تاریخی فکرہ کہ لمحہ موجود میں جو گناہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں ایکزیکٹ وہی گال لہی ہے یہ وہ اندر کی کانی ہے جس میں سے میں نے تھوڑی زی لیگ کیا بہت بڑا عصہ میں روک لیا یہ اس لیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ خود ثابت ہو جائیں تو فل آلمونی اجازت دیو اب آپ لوگ بھی ذرا کومنٹ کریں کھل کے لیکن دائرے جرائے کرنا یہ نکتے ہیں حضیر سے فل وقت اتنا ہی ملتے گئے بھی لازمیں